یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حضیت والا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے ہیں تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جررت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے تہہ کرتا تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں فرنا میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے اور اس پر قانون خاموش ہے آئین خاموش ہے قانون عرکت میں نہیں آتا کیوں اغمبر کے صحابہ اور آہل بیعت کو غلط کہنا اسلام ایک کام نہیں ہے حرام ایک کام ہے میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ڈھڑے سے یوں ٹھوکر پہوراتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹوال کو کک ماری جاتا ہے یہ چوہ کی طرح ہم سے چھپتا پھر اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی ہے غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا یہ پیغمبر کے صحابہ اور آل بیعت پر کوئی جملہ نہ کہتا ان کے متعلق جملہ کہتے ہیں جس کے متعلق جامعہ ترمز جلدو واب الفتن بابو ماجافی علامات سا حضرت علی المرتضاء کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آقِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لان تان کریں گے اور برا بلا کہیں گے اس جیسے خناس نے اٹھ کر غیمبر کے صحابہ پر یہ جملہ کہا اس کی جرت کیا پھدی کیا پھدی کا شور بہت ہمارے سامنے نہیں آتا نا تمہیں شرم حیاء نہیں آتی تم رسالت امام علیہ السلام کے صحابہ پر بہت بات کرتے ہو لیکن چبل بٹا چبل زیرو بٹا زیرو جاہل بٹا جاہل جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا اران تران کی باتیں لے کر یہ پان پڑی تے ملنہ بڑھ کڑی دو چملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے اس لیے مدرسے کو دیکھا نہیں مدرسے میں آٹھ سال عالم پڑھتا ہے اس نے ایک سال بھی پڑھا ہوتا پتا ہوتا باقی اس مرزے شرزے میں کوئی جرت نام کی چیز نہیں ہے اس کا ایک لانڈ جو فون کر کے کہہ رہا ہے مہتی صاحب تھوڑی عزت سے بات کریں اس پرسنل نہ ہو اس مسئلے میں میں نے کہا وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بات کر رہا ہے اور تو کہہ رہا عزت کے لیے جب میں عزت عزتدار ہو کے لیے کہتے ہیں نہیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے آپ بڑے سخت لہجہ میں جواب دیتے ہیں میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کوئی شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں یہ سخت لہجہ نہیں ہے اس حیثیت کے دو ٹکے کے آدمی جو پیغمبر کے صحابہ پہ بولے ہم اس کے لیے کچھ بات کریں تو قومت وقت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ان جیسے فتنوں کو لگام تو بڑی بات ہے پٹا چڑھایا